بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو it's your chef فائزانہ and you are watching my new recipe دوستو آج ہم بلانے جا رہا ہے چولہ بٹورہ جو کوئی بہت تیسٹی اور بزدار ریسپی ہے لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھوٹیے گا اور میرے لائکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی مزیدار ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنسے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے میڈا لیا ہے میں نے دو پیالی یہ دیکھ لے میں نے شان کرے سے رکھتیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے دو پیالی ہم نے میڈا لیا ہے اور دو پیالی میں آدھی پیالی میں نے لیا ہے سو جی یہی دو پیالی بھارک میں نے آٹھا لیا تھا یہ دیکھ لے سو جی اور اس میں ایک چنہ آگیا تھا جو کو میں نے نکال دیا یہ دیکھ لیا اور ہم سو جی کو جو ہے وہ مکس نہیں کریں گے ہمیں اسے سوک کرنا ہے تو اس لئے مجھے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہوگا یہ دیکھ لیں ضرورت کے مطابق میں اس میں پانی میں ایڈ کروں گی آدھی پیالی میں نے تقریباً ایک پیالی سے ڈیٹ پیالی تک پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے سوک ہو جائے بعد میں بننا ہمارا گرڈو ہے وہ سخت ہو جائے گا ضرورت سے زیادہ سخت ہو جائے گا اس لئے میں اس سے پہلے ہی سوک کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اللہ حظہ سے آٹے میں جو ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے نمک میں نے لیا ہے آدھی چمچ بیکنگ سوڈا آدھی چمچ میں نے لیا ہے اگر آپ کو زیادہ پھولے پھولے بٹو نے چاہے تو آپ آدھی چمچ چینی بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ناربل بٹو نے بنانا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کر لیا تقریباً دو سے ڈھائی چمچ آئل کے ٹھیک ہے تو ہم نے زیادہ پھولے پھولے گوبارے کی طرح بٹو نے نہیں چاہیے ہمیں ناربل سے بٹو نے چاہیے اور ہم نے اس میں ابھی دہی ایڈ کرنا ہے تو دہی میں نے گھر کا بنیا ہوا دہی جو زیادہ کھٹا بھی نہیں ہے تین چمچ بھر کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے چمچ کے مددہ سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے لیکن اچھے سے مکس کریں گے جب ہم اس میں سوڈی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اب دیکھیں ہماری سوڈی جو اس نے پانی سو کر لیا ہے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہو گیا بلکل تھوڑی دہ کے لیے سے رکھا تھا تو اس نے اپنے ہسے کا پانی لے لیا اچھی طرح سے آپ کو بالوے سے ہمیں سے نکال لیں گے اچھی طرح سے ساف کر کے ٹھیک ہے ہو گیا اب ہم اسے مکس کریں گے چمچ کی مدد سے یہ دیکھ لیجی آپ اور بکس کرنے کے لیے میں نے بڑی سی تھالی استعمال کی ہے چھوٹے باؤن میں ہمیشہ آٹھا ہمارا کم پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے نیم گرم پانی سے دو بنانا شروع کر دیا ہے تو مسلتے مسلتے دو ہمارا یہاں تک آ گیا یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا تقریباً یہ دیکھ لیجی آپ اب تھوڑا سا آئل ہم اسے میں اورٹ کریں گے تاکہ اس کا جو سوفٹ پن ہے وہ برکرہ ہے یہ دیکھ لیجی آپ اور اس طرح مسل مسل کے ہم نے اسے دو کو بنانا ہے تاکہ کہاں کوئی گھٹی اور سکت جو ہے سا وہ رہنا جائے اس لیے ہمیں اچھے سے ہاتھ کی مطل سے اس طرح مسل نہ ہو گیا اس کو یہ مسل کے ہم نے اپنے دو تیار کر دیا جو کہ ہم نے نارمول بنایا ہے جو کہ نہ زیادہ سکت ہے نہ زیادہ ہرڈ ہے اس کے بعد اسے ہم رکھیں گے سیٹ کرنے کے لیے اس طرح ہم نے گول پیڑا سا بنا کے رکھنا ہے یہ دیکھ لیجی آپ دس سے پندرہ منٹ تک لیے مجھے اسے رکھنا ہوگا دھک کر اور تھوڑا سا آئل ہم اور اس پر اٹھ کریں گے اوپر سے دھگائیں گے تاکہ اس کے چھلنی وغیرہ نہ بنیں یہ دیکھ لیجی آپ پلیٹ سے دھک کر رکھتے ہیں اور میں نے یہ چننے بھگو کے رکھ دیا تھے ہم آپ کے ساران بنائیں گے چننے ایک سمچ سوڑا ڈال کے میں نے رکھ دیا ادھا کے لیے سے تھوڑے کم ہے میرے یہ چننے میرے پاس اور اب ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ کون چکے ہیں یہ رات کو بھگونا سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے گل بھی جاتے ہیں اور بہت ہی سوف بن جاتے ہیں اور پکنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ان کو تو یہاں پر میں اٹھ کر رہی ہوں چاہے کے پتی کا میں نے ادھا کپ اوبال کے پانی یہ لے لیا تھا اسے اس کے کلر بہت اچھا آتا ہے وہ ٹیسٹی اچھا آتا ہے تو میں نے یہ اوپشنل ہے آپ نہیں بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ہلدی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی پھوٹ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ چاہے کے پتی زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے تو میں نے اٹھ کر دی یہ دیکھ لیے بیس منٹ ٹائم لگا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں پانچ منٹ تک اور ہمیں پکاؤں گی تقریباً گل چکے ہیں کیونکہ ہم نے رات کو سوڈا ڈال کے پانی میں سے بھگو کر دیا تھا تو یہ ہمارے باقی چیزیں ہمیں اٹھ کریں گے اس میں بھی آپ کو پتاتیں سب سے پہلے تین ٹاماٹر میں نے لیا تھا جو کہ میں نے مسھ کر دیا اور میں نے درمیانی سائنس کی آنین لیا اس کو میں نے چوب کر دیایا w ٹیبل سپون تقریبا ایک ٹیبل سپون مکس کر کے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے آدھی پیالی دہی جو کہ ہومیڈ ہے اور زیادہ کھٹی بھی نہیں ہے اور چنہ سالان پاورڈر میں نے چمچ لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے گرم مسئلہ پاورڈر اگر گرم مسئلہ پاورڈر آپ کو کم استعمال کرتے ہیں تو آپ آدھی چمچ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے دھنیا دردرستو ریمونے پیسا ہے ایک ٹیبل سپون مونے لیا ہے اس کو اور اس کے ساتھ ہم نے نمک ہسنے ضرورت میں نے لیا ہے مرچ ریڈ ہسنے ضرورت ہلدی بھی ہسنے ضرورت میں نے استعمال کی ہے ٹھیک ہے اور یہ مچھ ہرا مسئلہ ہے جس میں ہری مرچ اور ہری دھنیا ہے اور ہر مرچوں کو میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور ہم نے لیا ہے تقریبا ایک کپ آئل جو کہ میں نے جولے پر رکھتی ہے پتیلی اور اس میں میں نے ادھرک لسن پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اسے ہلکا سا پکاؤں گی ہلکا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں باقی بھی ایٹ کریں گے اور ہماری مزیدار ریس کی تیار ہونے جا رہی ہے چھولے سالان کی تو آپ گھر میں ضرور بنائے گا اور بنا کے ہمیں بتائے گ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر نئی پسند تو نہیں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کوئی پانچ سے چی ادد ثابت چھوٹی والی مرچے ملی ہے ثابت زیرہ ایٹ کر دیا ہم نے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اگر ہم اسے کڑکڑ آئیں گو تو اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیکھ لیزیا زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہمیں بس سوڑ سے سفید ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں آرینیٹ کر دیا اور اب ہم نے مل کر پکائیں گے اور اچھے سے پکائیں گے فلم کو میڈیم پر لکھنا ہوگا آپ نے اور یہ دیکھیں گولڈن گولڈن براؤن سے ہو گئے ہیں سب اتنا ہی پکانات ہے ہمیں اسے زیادہ نہیں پکائیں گے اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے جو سالن کا کلر ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اچھے پکانے میں باقی یہ سارے مسالم جو ہے وہ ایک ٹائم پر ایٹ کریں گے اس میں ملا کر میں رچ نمک اور تمہاٹر رہمنیٹ کر دیا تقریباً ایک پیالی میرے پاس تمہاٹر تھی جس کو میں نے میش کر دیا تھا چھلکا ہٹا کروں کا یہ دیکھ لیجے آپ اب مکس کریں گے تب تک سب پانی خوشب ہو جائے تب تک میسے مکس کریں گے اور میڈیم کو اپنے وہی پر لکھنا آئے فرم کو اپنے ایسی میڈیا پر لکھنا ہے اور درم مسالہ پاورڈر ہم نے ایٹ کر دیا ساتھ میں ہم نے ایٹ کرنا ہے چنہ سالن مسالہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور فلیر بھی بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجے آپ بہت ہی گاڑا سا مسالہ بن کر ہمارا تیار ہو گیا اور اس کا پانی بلکل خوشب ہو چکا ہے اور جو آئل ہے وہ ریلیز ہونے شروع ہو گیا ہے اب اس اسٹیپ پر ہم اس میں دھائی ایٹ کریں گے کیونکہ دھائی اپنا پانی جب نکالے گی تو اس میں ہم چھول ایٹ کر دیں گے ہم ہم ہریم رش کے دو چار ٹپڑی میں ایٹ کر دیئے ہیں خوشبو کے لیے اور اس کے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو میں نے ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد باقی ہم ایٹ کریں گے دش آٹ ہونے سے پہلے یہ دیکھتی ہے آئل جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے تو تھوڑا سا پانی ہمارے چنوں میں بچ گیا ہوگا اسی بھی ہم اب بکائیں گے اس کو یہ دیکھتی ہے آپ بہت ہی پیارا سا مسالہ بن کر تیار ہو گیا خوشبو دار انہیں پر یہ دیکھیں اس میں کافی پانی بچتا ہے چنوں میں تو وہ میں نے ایٹ کر دی ہے اور چنوں میں ہلکا سا نمک بھی تھا نمک بھی خیال رکھئے گا کہ زیادہ وہ نمکی نہ ہو جائے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی باقی تھوڑا سا نمک آپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں میں نے اس میں ضرورت نمک ایٹ کیا کیونکہ میں نے وہ بالے میں بھی تھوڑا نمک ایٹ کیا تھا اب ہم اس سے اچھے سے ہلائیں گے مکس کریں گے اور پانچ سے دس منٹ تک ہم اسے رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں اس سے دیکھا ہے تو جو چنوں کا پانی تھا وہ دیکھیں وہ شروع کا شکل اختیار کر گیا ہے تو شروع آپ نے جتنا رکھنا چاہے اب اگر اسی میں کام بن جاتا تو ٹھیک ہے اب نادھا کب آپ اس میں پانی بیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا سالن تیار ہو گیا اسی میں اسی پانی میں تیار ہو گیا تو میں نے زیادہ پانی اس میں ایٹ کیا ہے نہیں اب میں نے ہرا مسالہ رکھ اس کے اوپر چھڑکنے کے بعد میں نے تھوڑا سا دم پر رکھا اس کے بعد میں رش آؤٹ کرنا ہوگا تب تک کے لئے ہم بناتے ہیں اپنے بٹورے ہمارا جو آٹا ہے جو ڈوب بکل ہی سوفٹ اور ہمارا سوفٹ ڈوب بن کر تیار ہو گیا اب ہم بٹورے منائیں گے اور ہم نے اس میں ایک چائے کچھ مچ بھر کر آئیلیٹ کر دیا ہے تو ہم اس پر مکس کریں گے تاکہ ہمارا سوفٹ ڈوب بن کر تیار ہو جائیں یہ دیکھ لیا بہت ہی خوبصورا سا ملائی جیسا نرم اور ملائم جو ہمارا بن کر تیار ہو گیا یہ دیکھ لیجے آپ ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی تیار کرنا ہے کہ ہم نے اس سے اس طرح کر کے ہلکا سا اس طرح کر کے تھوڑا سا مسل کے لمبائی کی شکل اختیار کروانی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ لمبائی بھی ہم نے اس کو بنا دیا ہے اس کے بعد پیڑوں کی شکل میں تھوڑے چھو سے ٹکرے ہو ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے اور یہ لویاں ہم بنایں گے اس کی ایکی سائز کی یہ دیکھ لیں اس کے بعد ہم نے اس کی پیڑے بنانے ہم نے اس سے سیٹ نہیں کریں ابھی ہم اس سے ہی انہیں الگ کر کے رکھ رہے ہیں ایک اور کڑھائیں بھی ہم نے تیل رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لئے اس کے بعد مجھے جو ہے وہ پٹوری بنانے ہوں گے یہ سارے جو پیڑے ہیں میں نے ایکی سائز کی بنا کر رکھتی ہیں میں نے اس میں خوشک آٹا نہیں لگایا تھوڑا سا آئے لگا کہ میں بنا رہی ہوں آپ کو چاہے تو خوشک آٹا بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا سا مشکل بن رہا ہے لیکن اگر آپ اس میں خوشک آٹا استعمال کریں گے تو جلدی بن جائے گا لیکن میں نے وہ استعمال نہیں کیا میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس طرح ہمارا بٹورا بن جائے یہ دیکھ لیا چھوٹی سوڑی لیتی تھوڑا سا پتدہ چھوٹی سائز کا ہمیں اس طرح پوری بیل گی ہوگی یہ دیکھیں یہ ہمارے پوری چھوٹی سا پوری بیل کے تیار ہوگئی اب گرم گرم آئل میں مسید فرائے کرنے کے لئے رکھیں گے مسید نہیں بنانی ہوگی اس سے زیادہ نہ کم نہ زیادہ آئل گرم ہو چکا ہے ہم نے پوری آئل میں رکھ دی یہ دیکھ لیا ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ کافی پھولنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھ لیا تو یہ زیادہ نہیں پھولے گا لیکن تھوڑا سا کہیں کہیں سے یہ پھولنا شروع ہو جائے گا اس سے کیا ہے کہ ہمارا بٹورا بہت نرم ملائم بھی بنے گا اور خستہ بھی بنے گا یہ دیکھ لیا اور کھانے میں بھی مہت لذیز نمکن سا اور بڑے مزے کا بانتا ہے یہ دیکھ لیا یہ ہی پوری آپ سیرے سیرہ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹورا جو ہے ہمارا بن چکا ہے یہ دیکھیں پک چکا ہے اور ہلکا سامنے ایک گولڈن کرنا ہے ایسے زیادہ نہیں پکا یہ دیکھ لیا جا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سی خوشبو بہت ہی پیاری سی بینی بینی سی مہک آ رہی ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت آ رہے ہیں ہمارے بٹوری آج بنکہ تیار ہو گئے اور اس طرح باری باری کر کے میں نے سارے بٹوری بنا کر رکھتے تھے اور اب میں فرائے کروں گی فرائے کرنے کے بعد ہم جو ہے اسے ڈش آٹ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کھانے کے بعد یہ کیسے لگ رہے ہیں یہ دیکھ لیجا اگر آپ ہلکا پریس کریں گے تو ہلکا ہلکا سے یہ پھولیں گے بھی اور سارے بٹوری ہم نے اس طرح تیار کرنے ہوں گے ہلکا پریس کرنے سے ہلکا ہلکا پھول بھی رہے ہیں یہ دیکھ لیجا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سی بٹوری بن رہے ہیں ہمارے بہت ہی خستہ اور بہت ہی نرم ملائم بھی اور نمکین سے بھی چاہیں آپ سیرہ کے ساتھ استعمال کریں یا چنہ سارن کے ساتھ استعمال کریں آپ کی مرضی ہے لیکن آج ہم نے چھولے بٹوری بنائے ہیں تو چھولے کا سالن بھی بڑا بڑا مزی کا بنائے اور بہت ہی ٹیسٹی بنائے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ خوش رنگ خوش رنگ اور لذیذ بنائے ہیں آپ جب استعمال کریں گے یہ ہی ریسکی ہماری آپ بنائیں گے تب آپ کو پتا جائے گا کس طرح بنا ہے یہ سب کچھ یہ دیکھ لیا ماشاءاللہ بن کر تیار ہو گئی ہمارے بٹوری تیار ہو گئے گولڈن گولڈن سے یہ دیکھ لیجئے آپ اور یہ کھانے کے لیے بل کو تیار ہیں یہ دیکھ لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بٹوری اور بہت ہی لذیذ جو ہے چنہ کا سالن مہارا بن کر تیار ہو گیا یہ دیکھ لیجئے اور آپ اگر چاہیں تو اس میں لیمن جوز استعمال کر سکتے ہیں کھانے سے پہلے یہ بھی بہت ہی چار چام دکا دیتا ہے اگر آپ کو پسند ہو تو تھوڑا سا لیمن جوز ایٹ کر کے پھر آپ نوش کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ حرمان بہت ہی یہ دیکھ لے بہت ہی نرم اور ملائم یہ دیکھیں آپ توڑنے میں تین نرم اور ملائم اور تین بیار سپن رہی ہیں اس کی یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر کوئی آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چلیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے رسپی کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اپنی شیف فرزانہ کو اللہ حافظ